ماہر ہیں اور حضرت نبی ان کی تعریف ہے کہ ان کی کتاب ہے کیا نام ہے اس کا آسان فقہ المعاملات اس پہ حضرت مفتی تقیر سمانی صاحب نے بھی اس کی بہت تعریف کی بہت ہی خاندانی کتاب ہے آپ کو اسلام کا اگر فائننس کا سسٹم سمجھنا ہو تو وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ تو ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں تو یہ ان تمام کی نسبت ہوتی ہے ایک ایسے پیغمبر کی طرف جو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شعر و شاعری کے علاوہ ان کا تحریروں سے کوئی تعلق نہیں تھا شاعری تھی بس شاعریوں میں وہ کبھی اپنی بہادری کے قصے سناتے تھے کبھی محبوباؤں کے ذلفوں کی تعریفیں کرتے تھے اب انگلیش اتنی رائج ہو رہی ہے کہ ذلفوں کا تذکرہ بھی مارکٹ سے کیا ہو رہے میں آپ سے کہتا ہوں انگلیش ضرور سیکھیں لیکن اردو سے رشتہ ختم نہ کریں عدب اردو میں ہے انگلیش میں وہ عدب نہیں ہے محبوبہ کی تعریف کے لیے آپ لانگ ہیر کہیں گے کیا اس کے مزا آئے گا یہ استعارات اور یہ کنایات جو اردو میں مزا ہے وہ انگلیش میں تھوڑی ہے یہ تو گورے خود اس کا اطراف کرتے ہیں جن گوروں نے اردو سیکھی ہے وہ خود محتریف ہیں کہ عدب یہ اردو میں انگلیش سے ہزار گناہ زائد ہے تو اردو سے تعلق اپنا قائم رکھیں آپ انگلیش ضرور سیکھیں بین القوامی زبان ہے لیکن اردو سے رشتہ نہ چھوڑیں یورپ میں جو جا رہے ہیں امریکہ میں جا رہے ہیں اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا رہے میں کہتا ہوں بھئی اردو سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب تمہارا اپنے کلچر سے رشتہ ختم انگلیش کے بچے پیدا ہوں گے آپ کہیں گے یار اچھا ہے پہلے سے پڑے لکھے پیدا ہوں آپ یہ کہیں گے کہ انگلیش کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم تو یہاں انگلیش بنانا چاہ رہے ہیں پیدائشی انگلیش ہو تو سبحان اللہ بہت خطرناک ہو جائے گا انگلیش کا بچہ پیدا ہو گیا کیونکہ وہاں سے کالز آتی ہیں جن کے بچے یہاں کے محول کے عادی نہیں ہیں تو وہ کیا سب کی بات نہیں کر رہا بہت اچھے بھی ہیں بہت صحیح ہیں وہاں جا کے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں لیکن حالات بہت خراب ہیں وہ ایک غیرت کا قصہ میں سناتا ہوں ایک گورے نے کسی سے کہا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں اس نے کہا کہ یار انگریز غیرت مندے ہو سکتا ہے بھائی کوئی بھی غیرت مند ہو سکتا ہے کیسے غیرت اس نے کہا یار میری بیٹی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مجھے بہت غیرت آئی اس نے کہا کیا کیا بھائی تو نے کہا رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لیا آج کے بعد برداشت اب وہ پاکستانی تھا یہاں کا اس نے کہا چلو یار پھر کیا ہوا اس پاکستانی نے گورے سے پوچھا اس نے کہا پھر ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی اور پارک میں بھی ان کو میں نے دیکھا اور بہت زیادہ قابل اعتراض حالت میں پھر تو مجھے بہت زیادہ غیرت آئی اس نے کہا یار اب کیا کیا تُو نے اس نے کہا شاید گلعی نہ دبا دیا کوئی جا کے دونوں کا کہہ رہا ہے میں نے کہا بس اب دو دفعہ برداشت ہو گیا اب تیجھے دفعہ برداشت نہیں کروں گا کہہ رہا ہے ایک دن کیا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے سوفے پہ دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے گیس روم جو ہوتا ہے اس میں کہہ رہا ہے میں نے کہا اب نہیں برداشت کروں گا کھورے نے کہا اب میں برداشت نہیں اس نے کہا یار اب تو پتہ نہیں گلعہ دبا دیا ہوگا کہہ رہا ہے میں نے غیرت میں آکے سوفہ ہی نکال دیا گھر سے بیٹھو گے کہاں اتنا بھی نہیں ہوتا جو حصل بتا رہا ہوں نا یہ بھی زیادہ ہو گئی ہے ہوتا اتنا بھی نہیں ہے دیکھو ابھی میرا یونیورسی میں بیان تھا وہاں جو میں نے ایک بات کی بس وہ میں آپ سے بھی کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں پھر جو آپ نے سوالات پوچھنے ہوں گے جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے نا اس سے وہ لو جو نہیں ہے وہ اس میں اس کو فالو نہیں کرو گورے کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہے اس سے لے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور میں غیر مسلموں سے مدد بھی لی ہے مشورے بھی لی ہیں ان کے علوم سے فائدہ بھی اٹھا اس پر احادیث ہیں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی یہ حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ اس میں ان کو کیوں فالو کر رہے ہو روحانیت ان کے پاس نہیں ہے تہذیب ان کے پاس دیکھیں تہذیب سوٹ ٹائی کو نہیں کہتے بڑے بڑے چوڑ ڈاکو سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں نہاں دھوکے کارٹن کلف میں گھوم رہے ہیں اس کو تھوڑی تہذیب کہتے ہیں تہذیب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پیدا کرنے والے کا حق پہچانو اور جس کا آپ پر جتنا بڑا احسان ہے اس کا حق پہچانو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد آپ کے والدین کا ہے تب ہی قرآن میں جہاں والدین کا تذکرہ ہے نا ہمیشہ اللہ کے بعد ہے ہمیشہ اللہ کے بعد ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اس دونوں کے لیے بہت تاقید کے سیغے قرآن نے استعمال کیا قضا کا لفظ کبھی وسیعت کا لفظ استعمال کیا میں اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے پاس چلا جاؤں اور اپنی گاڑی لے کے کہ آپ میری گاڑی کا انجن ٹھیک کر دیں ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی مجھ سے کیوں ٹھیک کروا میں کہوں گا آپ اتنے پڑے لکھے آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا آپ میری گاڑی نہیں ٹھیک کر سکتے وہ کیا کہیں گے بھائی میں گاڑیوں کا میکینک نہیں ہوں میں جتنا بڑا بھی ہوں لیکن میں اپنی فیل سے متعلق آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں جو علم میرے پاس ہے ہی نہیں میں کیسے آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں آپ پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا ڈاکٹر صاحب اس دن میں ایک مریض کو لایا تھا تڑپتا ہوا مریض اور لا علاج تھا وہ سب کہہ رہے تھے یہ اس کا کوئی علاج نہیں آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا تو میرا پنکھا بھی ٹھیک کر دیں ڈاکٹر کہہ گا بھائی تیرے مریض کا اس پنکھے سے کیا تعلو آپ کہیں گے مریض کو ٹھیک کرنا مشکل ہے یہ پنکھا کہہ گا بھائی مریض کو پنکھا ٹھیک کرنے کے لیے تو اتنے زیادہ courses نہیں کرنے پڑتے وہ تو کس کو بھی چھوٹو کو بٹھا دو لے جا کے پنکھے والی کی دکان پر گنجہ کرا دو اس کو اس کی سر پر دو چار دفعہ چپت پڑیں گے وہی ہوتا ہے نا آپ نے میکینک کو دیکھا ہوگا چھوٹو پانا لے کر رہا ایسا ہوتا ہے نا اس کے لیے گنجہ ہونا ضروری ہے گنجے ہی ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے جو میکینک کے ہاں بچے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں استاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹو چھوٹو کر کے اس سے تو اس کے لیے تو یہ علم کافی ہے تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا پیچیدہ علم حاصل کیا آپ نے اس دن ایک مریض کو ٹھیک کر دی اور آپ چھوٹا سا پنکہ ٹھیک نہیں کر سکتے ڈاکٹر کہے گا ہر آدمی ہر فریڈ میں ماہر نہیں ہوتا تو گورا سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے تہذیب میں ہمارا امام نہیں ہے جس قوم کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا جن کو اپنے باپ کا نہ پتا چل رہا ہو ماں کے حقوق کیا ہے باپ کے حقوق کیا ہے وراست کتوں کے نام کر کے جا رہے ہو آپ ان سے سیکھ رہے ہو اس کلچر کو ہم نے فالو کرنا ہے تو یہ ہماری یونیورسٹیوں میں دماغ بنتا چلا جا رہا ہے ہر چیز آئینس ٹائنس سے پوچھ رہے ہیں ہر چیز نیوٹن سے پوچھ رہے ہیں نیوٹن سے جو پوچھنے کی چیزیں آپ اس میں اس کو فالو کرو آئینس ٹائنس سے جو پوچھنے کی چیزیں اس کو فالو کرو جو پیغمبروں کی فیلڈ ہے اس میں کس کو فالو کرنا ہے پیغمبر کو پیغمبروں کی فیلد سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے پیغمبروں کی فیلد انسان کو انسان کا بچہ بنانا ہے انسان کو انسان بنانا ہے تو اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہو تو نیکی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو اسلام بتائے گا اور نیک بننے کا طریقہ بھی آپ کو اسلام بتائے گا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی تو بہت نیک ہیں وہ اس لیے نیک ہیں کہ آپ کو نیکی کی ڈیفینیشن ہی نہیں بتائے بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھیں کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کوئی بھی شخص اپنے اوپر برے لفظ یا بیڈ کا لیبل نہیں لگانا چاہتا ہے کہ میں بیڈ پرسن ہوں کوئی لگانا چاہتا ہے کچھ برائیاں ایسی ہیں جب پوری قوم میں وہ برائیاں سرائیت کر جاتی ہیں تو قوم منحیس القوم یہ جرم کرتی ہے کہ اس برائی کو برائی کے لس سے نکال لیں پھر اس برائی کرنے سے آپ برے رہتے نہیں ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت انسانوں سے ہو رہا ہے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا یہ برا کام ہے یا نہیں گوروں کے کلچر میں برا نہیں ہے اگر آپ کسی گورے کی انٹروڈیکشن کروائیں کہ انہوں نے اپنے اببا کو پچاس سال میں جمع کرا دیا تھا اور سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھئی بہت بڑا مسئلہ ہے شراب پینا اچھا کام ہے برا ہے بری بات ہے ساری دنیا عقل کہتی ہے برا ہے لیکن چونکہ سب پیتے ہیں اس لیے انہوں نے شراب کو برائی کے لس سے نکال دی یعنی اتنا بڑا جرم انسانیت کر رہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ چرس پیتا تھا ہیروین پیتا تھا اور الٹے الٹے کام کرتا تھا زنا کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا تو سب کہتے تھے گندہ بچہ گندہ بچہ آپ نے کیا کیا اوکسورڈ یونیورسٹی فون کیا آپ نے کہا کہ بیٹ کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر رہا ہو صحیح ہے نا اور گڑ کی ڈیفینیشن میں یہ لکھ دو کہ بھلے شراب بھی پیتا ہو بے شک چرس بھی پیتا ہو بے شک یہ الٹے کام بھی کرتا ہو پھر بھی وہ گڑ پرسن ہے تو آپ نے ڈشنری میں گڑ اور بیٹ کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا چینج تو یہ کام گوروں نے کیا ہے ان کے ہاں ہومو سیکس عام ہوتا جا رہا ہے کتنا گندہ کام ہے یہ ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکا یہ کام کرتا ہو مثال کے طور پر سب سے زیادہ رشتہ جب کوئی لینے آتا ہے اس وقت اس کو جج کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے اس سے پہلے اتنا زیادہ غور فکر سے کام نہیں لیا جاتا آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا کیا کرتے ہو ذرا لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہوں آپ تھپڑ مار کے گھر سے نکالو گے دفع ہو یہاں سے ہے بھئی غور کے ہاں ایسا نہیں ہوتا وہ ویزہ دے دیں گے آپ کو آپ ثابت کر دو کہ میں یہ کرتا ہوں آپ کو فوراں یوکے کا ویزہ ملے گا کتنا گندہ عمل مگر اس پر لیبل کتنا خوبصورت لگایا کہ بھئی یہ انسان کی آزادی ہے انسان نجی زندگی میں کیا ہے آزادی اس گندگی پہ لیبل کیا لگا دیا آزادی کا اور اس کو گڑ کی ڈیفینیشن میں شامل کر لیا یہ جرم دنیا کر رہی ہے ہمارے پاس اسلام ہے جو ہمیں ان دھاندلیوں سے بچاتا ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے ساتھ جھوٹے خداوں کو شریک کرتا ہے وہ گڈ پرسن ہو نہیں سکتا کیونکہ سب سے پہلا حق کریٹر کا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے غیق ہمیں ملا sequences کے ساتھ ا BOND ڈیفینیشن میں کھین کو réuss سکتا ہے تو من جایشن میں کی concertی کیا ہے ٹھنٹ کھینے کے ساتھ اگر ٹھzoکہ س بحق Inside ڈیفینیشن میں کی ڈیفینیشن